بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں محمد یوسف تو آپ دیکھ رہے ہیں فاہد جمال نشی امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے تو اللہ تعالی سب کو خیریت ہی رکھے جی تو آج کی ریٹین کا ہم کرتے ہیں راس آج آپ کو سارا دن دکھائیں گے انشاءاللہ ہم کیا کرتے ہیں جی کیونکہ آج کل کام اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو جو دوسرے کام اس میں ہوتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرنے ہوتے ہیں آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کی ماری ریٹین کیا ہے یہ دکھیں یہ جو ہمارے یہ میٹی بنانے ہیں ابھی میٹی جو بنانے ہیں یہ کمرے بنے ہوئے تھے یہ دکھیں یہ کافی دیر سے نا ان کی لپائی نہیں کیتی جو ان کی چھتیں ہیں نا وہ گئے ہیں کچھی اوپر گاڑا رہا تو اوپر بانس ڈالے ہوئے بانس جو ہوا لچک لیتے ہیں ہلکی ہلکی تو وہ پھر جو نام چھتیں کچھی تھی بارش ہوئی تو لیگ کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو ابھی ان کو یہ دیکھیں یہ میٹی ڈالا رہے ہیں اس میں یہ توڑی بھی ڈالی ہوئی ہے یہ اس کی اب ہم اس کو بولتے ہیں کانی کانی کریں گے میٹی بنائیں گے اس کو بنا کے تو پھر اس میں پانی وغیرہ ڈال کے تو بنا کے یہ چھتیں ان کی جو چھتیں ان کی لپائی کرنے ہیں یہ ساری اب تو دکھائیں گے آج یہ سارا پودے ساتھ ہیں انہوں نے یہ دیکھیں کالے کھانے کتنی جو نا میٹی ڈالی یا اڑا رہا ہے میکس کھا رہے ہیں تو خوشک ہے وہ پھر اوڑ رہی ہے یہ پھر جب ساتھ پودوں میں پانی لگائیں گے تو پودوں سے اتر جائے گی ساری میٹی جو نا یہ ساری اوپر جمیل اوپر ہے چھت کے اوپر وہ ادر جاتے ہیں وہ اوپر سے پتوں پتے ساف کر رہا ہے جو چھتوں کے اوپر پتے گر جاتے ہیں یہ اس کو ساف کرے گا ساف کر کے تو چاہیے ساری جیسے یہ بناتے ہیں آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ابھی پانی ڈالنا شروع کھا دیا اس میں یہ ساری مکس کر کے نا توڑی والی اس میں یہ ابھی اس میں پانی ڈال رہا ہے ابھی پانی ڈالے گا تو پھر یہ نرم ہو جائے گی اچھی طرح پھر اس کو مکس کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح اس کو مکس کرنا یہ کیسے کیسے ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی پانی اس میں دیا تھا ڈال تو یہ ابھی اس کو مکس کر رہے ہیں کیونکہ ابھی مکس ہے اس کو کافی لمبای ٹیم ہے ابھی اتنی جلدی ہونی نہیں اس کو دو تین دفعہ یہ اس طرح کریں گے پھر یہ جائے کے تو کمپلیٹ ہو گئی ہے ڈال دو تین دکھیں گے یہ سارا شوپر دیا بچھا اس طرح ٹینکیوں پڑی ہیں یہ ٹینکیوں سے جو فالتو شپر ہو کا کٹ کر دیں گے اس کو باقی جو ہے نا اس کو کٹ کر کے تو نیچے جو ہے نا اس کو دورہ کٹ دیں گے یا اس طرح ہوگا یہ یہ سارا اس طرح یہ بچھا دیا اوپر اوپر اس کے میٹل دیا یہ دیکھیں یہ ابھی یہ اس کو دوسرا کٹ دے رہے ہیں اس کو مکس کر رہے ہیں اس طرح نا دیکھوں اس طرح اس کو کٹ کر کے تو بھی پاؤں کے ساتھ اس کو دبارا ہوئے پر یہ اس طرح نا یہ چار دے رہے چارتا کیا یہ شروع کر دیا اس پر میٹی لگانا آئی تھے یہ اس طرح اوپر یہ تگاری جو ہے نا یہ رکھیں گے یہ سیڑی پر چڑھیں گے اوپر 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 سے بارٹا پکڑیں گے تو نیچے یہ اس طرح جو ہے نا یہ یہ تھوڑا سا پانی لگائیں گے تگاری میں کیونکہ مٹی جو ہے ساتھ سپکے نا یہ اس طرح بس شروع یہ اوپر 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 یہ سیڑی کے ذری ہے یہ اس طرح یہ دیکھیں گے یہ اس طرح جو ہے یہ لپائی کریں گے ساری یہ شروع کر دی ہے جیسے یہ نٹھی جانے یہ دیکھیں اس طرح اس کو گرمالے کا صاف نا ایسے کرتے جائیں گے دھوپ بھی بہت تیز ہے یہ کام بھی جو ہے نا دھوپ بولا یہ یہ اس طرح نا اس کو یہ لپائی کر رہے ہیں یہ ساری نٹھ یہ اس طرح جو نا ساتھ ساتھ ہی جو نا یہ کرتے جائیں گے کیونکہ آگے جو بارش ہیں نا تو بارشوں میں یہ جو پانی نیچے گرتا نا اندر تو سارا سمان بھی خراب ہوتا ہے تو وہ پھر یہ سارا نا اس لیے یہ پہنے اس کو لازمان مٹی جو نا یہ لگانی سے جو دھوپ بہت تیز ہے کیونکہ یہ بھی گیارہ بچ گئے ہیں پہیم تو گیارہ بچے کے بہت تیز ہی جو جو پھر تو بیسے یہ درہت لگا ہوئے ہیں یہ پیپل کا درہت بہت بڑا اس طرح تو سایا ہی ہے پر ادھر جو ہے نا وہ یہ سارا نا ادھر کی پہا رہے ہیں اس طرح یہ ہمارا جو کال ہوا نا اس کی اب اس سے جو نا ٹی ٹی پان پان ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اتنی سی ہوگی ہے یہ یہ دے ساری یہ ابھی تھوڑی لپائی کار بھی ہے یہ ابھی سارا کار رہے ہیں انشاءاللہ سارا آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح ہو جائے گا سارا پھر آپ کو دکھیں کہ ماشاءاللہ یہ سارا اتنا ہو گیا یہ بھی عادہ رہتا ہے اس سارا یہ والا بھی کرنا ہے یہ چھوٹی چھت جو یہ دیکھیں جی یہ ساری اس کی لپائی ہو گئی ہے یہ ساری ادھر تک کر دی ہے ابھی انشاءاللہ جو نا یہ بھی اس کو صاف کر رہے ہیں اس کے جو اوپر ٹوئے وغیرہ تھے وہ پدرے کر رہے ہیں یہ پھر اس کو بھی لگائیں گے دیکھیں یہ مٹی رکھی ہے یہ اوپر یہ دیکھیں جی یہ سارا بھی لگیا ہے یہ تھوڑا سا رہ گیا ادھر سے یہ ابھی مٹی انہوں نے یہ بہت زیادہ یہ دیکھیں اتنی لگا دی ہے وہ جو ہمارا جوان ہے نا وہ بھی بس آدھا بیوکوک ہے اتنی اتنی یہ دیکھیں بننے کے اوپر جو نا وہ چڑھا دی ہے یہ سارا ابھی اتنے ادھر بھی لگی تھی یہ دیکھیں سارا یہ میں دکھا رہا ہوں یہ سارا ابھی جو نا وہ پیچھے تھوڑی سی رہ دیا وہ بھی ابھی نئی مٹی بنانے شروع کر دیا وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ دکھا رہے ہیں پھر یہ سارا اس نے اتنی زیادہ لگا دینا وہ ایسے چاہے چھتیں گر جائیں کیونکہ کچھی چھتیں بہاں سے اوپر تو یہ انہوں نے اتنی زیادہ اوپر ڈال دیئے نا موٹی موٹی لے موٹا لے لگا دیا یہ ساری ختم ہو گئی تھی مٹیاں بنائی تھی جو وہ ساری اوپر لگا دیئے ابھی یہ دوبارہ پھر مٹی پھائک رہے ہیں تو یہ مکس کریں گے اور دوبارہ جو رہ گئی ہے تھوڑی وہ لگائیں گے یہ مٹی اور بنا دیا ہے یہ دیکھیں مٹی بنا دیا ہے انہوں نے یہ ابھی اوپر تھوڑا سا جو رہتا ہے وہ پیس تو آئی کچھے چھوٹا جو وہ ہے بنا ہوا چلے کے اوپر جو ہم نے بنائی ہے چھانسی وہ بھی تھوڑی سی کرنی ہے یہ مٹی انہوں نے بنا لیا اور میاد لیٹا ہوا تھا تو یہ انہوں نے بنا کے تبھی شروع کر رہے ہیں اوپر جو نا یہ جی یہ بھی ساری لپائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ساری لپائی کر دیا اس طرح بھی کر دیا تھی یہ ماشاءاللہ ساری ہیں گزارہ ہو گیا اب بھی جو نا برساتیں گزر جائیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے ساری یہ بھی ہو گئی ہے ادھر بھی میں نے دکھایا تھا سارا کلیر کر دیا تھا یہ سارا دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری کمرے کی چھت تھی اندر یہ دیکھیں سمان کتنا بڑا ہوا یہ جب بارشیں ہوتی تھی تو یہ پانی جو نا اس میں سے رسنا شروع جاتا تھا جو لمبی بارشیں ہوتی تھی اس لیے یہ پھر اس کو ہم نے آج کافی جو نا محنت کی ایک ساتھ مزدور بھی لگایا تھا وہ سلطان پہلے بھی مارا کام اگرہ کرتا یہاں یہ سارا پھر دیکھیں تو یہ چھوٹا چھوٹا بہت سمان ادھر تھا اس کی لپائی کی ہے اوپر سے ادھر یہ ادھر گاڑی کھڑی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی کھڑی ہے اس کا یہ چھت تھی ہے کہ یہ چھوٹی ہے اس کے بھی اندر یہ کھادیں وگرہ اور یہ سارا تھیلہ وگرہ پڑا ہوتا ساتھ گاڑی بھی کھڑی رہتی ہے ادھر پیچھے کھانا وگرہ بناتے ہیں چائے وگرہ بناتے ہیں یہاں بچے اس کے اوپر بھی ہم نے وہ یہ دیکھیں ادھر کھاد وہ بھی رکھی ہوئی ہے یہ کشینٹیں پڑیں یہ وہ چولہ بنا ہوا اس کے ابتر یہ دیکھیں یہ ادھر یہ سارا پڑا ہوتا ہے ادھر بھی برساتوں میں پھر وہ کھانا وگرہ چائے وگرہ بنا لیتے ہیں ادھر یہ دیکھیں کھاپ بھی پڑے ہوئے ہیں یہ پھر اس لئے اس کو لپائی کیا کہ آگے جو بارشیں ہو رہی ہیں بارشوں کا سیزن ہے تو یہ پہلے پہلے اس کی لئے لپائی کر لیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب ضرور کریں تو دیکھتے رہیں ہمارا چینل یہ نرشی کا چینل ہے فاہد جمال نرشی تو یہ دکھانے کا مفصل ہے آج کل اور کوئی نہیں تو یہی ریٹین کے ساتھ جو آج سارا دن مارا کام تھا یہ وہی دکھایا انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہمجید اجازت اللہ حافظ